کسی سمجھدار انسان نے اسی طرح کے مجمع کے لیے کہا تھا جو زندگی کے نشیب و فراز میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے جگانے کے لیے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی کیا بات ہے؟ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آواز کو دبانے ہی کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جملے دبانے ہی کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری آواز کو بلند ہونے نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے پیغام کو موجودہ سرکار کے کانوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ہمارے جملے دبائے جا رہے ہیں ہمارے انداز کو پیروں تلے کچلا جا رہا ہے اور افسوس صد افسوس کہ میری قوم کے لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتنا ڈر اور خوف کے عالم میں زندگی گزار رہی ہیں کہ شاید آج یہ بول دیں گے تو موت کا فرشتہ آج ہی نہیں کہ دروازے پہ دستک دے دے گا یاد رکھئے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتُمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللہ نے تمہاری موت کا وقت مقرر کر دیا ہے نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ بعد میں آئے گی اس لیے موت کے ڈر کو دل سے نکالو اور پوری دنیا کے سامنے وبانگِ دھول کہو میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوارِ سندہ سے کفص کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے واہ واہ زندہ بات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت امامِ عظم کون فرنس جامعہ حنفیہ رزویہ مانی پوشریف دنیا کو بتائیے کہ ہم زندہ ہیں دنیا کو آج یہ محسوس ہو رہا ہے دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان آز بزدل ہو چکے ہیں وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت زیادہ تمہیدی جملے آپ کے سامنے ارز کروں بہت ساری عظیم شخصیات ہماری محفل میں موجود ہیں اور وقت بہت قیمتی ہے ہماری خاموشی نے ہمیشہ ہر موقع پر ہمارے دبنے نے ہمارے جملوں کی نرمی نے جس چاپلوسی کو ہم نے مسلحت کا نام دیا جس خوف کو ہم نے مسلحت کا نام دیا جس ڈر کو ہم نے مسلحت کا نام دیا آج اسی مسلحت کے جملوں کی بنیاد پر لوگ ہمارے سروں پر ننگا ناچ ناچ رہے ہیں ورنہ حال یہ تھا جب تین سو تیرہ تھے تو لرستا تھا زمانہ جب تین سو تیرہ تھے تو لرستا تھا زمانہ آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی جانتے ہیں یہ غلامی میری قوم کرنے کے لیے آج مجبور کیوں ہو گئی ہے دراصل میری قوم کے دل میں اتنا زیادہ موت کا خوف ہے ذرا اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھو قرآن کے اعجاز کو سمجھو انداز قرآن کو سمجھو نزول قرآن کو سمجھو قرآن نے پہلے اعلان فرمایا کل نفس زائقت الموت جو دنیا میں آیا اسے ناپید ہونا ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا یاد رکھو اچانک سے موت نہیں آئے گی کسی کے چانے سے موت نہیں آئے گی جب اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت موت آئے گی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی پھر اس کے بعد کہا تم موت سے ڈر بھی نہیں سکتے ڈر سکتے ہو بھاگ نہیں سکتے قرآن میں کہا گیا تم دنیا کے چاہے جتنے مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ تم چھپ نہیں سکتے ہو موت کا فرشتہ تمہیں تلاش کر لے گا اور اس کے بعد میں ساری باتیں تمہیں بتا دی گئیں اور آخر میں اللہ کے قرآن نے اعلان فرمایا اگر اللہ کے دین کے لئے اسلام کی سربلندی کے لئے عظمت قرآن کے لئے پیغمبر کی ناموز پر پہرہ دینے کے لئے اسلام کی عبرو بچانے کے لئے اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لئے اگر تمہیں اللہ کے دین کے راستے میں موت آگئی تو غم نہ کرنا اللہ کے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُنْ اِنَّ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو اللہ کے دین کے لئے مرتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ کی زندگی اطاف فرماتا ہے یہ در کس بات کا ہے یہ خوف کس بات کا ہے یہ دمنا کس بات کا ہے تمہارے قدم پیچھے کیوں جا رہے ہیں تم بزدل قوم نہیں ہوں تم وہ قوم ہو جس کے انداز زندگی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے یہ ڈر کیوں ہیں یہ خوف کیوں ہیں یہ دمنا کیوں ہیں افسوس آج ملک کونے کونے سے آواز صرف یہ آ رہی ہے حالات بہت خراب ہیں کیا بات ہیں آ رہے یا نہیں آ رہی ملک کونے کونے سے آواز صرف یہ کی آ رہی ہے حالات بہت خراب ہیں کچھ بولنا نہیں حالات بہت خراب ہیں حالات بہت زیادہ خراب ہیں کچھ بولنا نہیں ہمارے پاس پاور نہیں ہمارے پاس تھاقت نہیں ہمارے پاس درہم و دینار نہیں ہمارے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہمارے پاس سنان و نیزے نہیں ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے ہم تنہا ہیں ہماری تعداد کم ہے ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے حالات کم ہے ایسے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا مجھے اسن اور ہجری کا نام بتاؤ جبکہ ہماری تعداد زیادہ رہی ہو یہی بات قابل غور ہے ہم سے کہا جا رہا ہے آج کم ہو آج پاور کم ہے آج مال کم ہے آج تمہارے پاس لوگ نہیں ہیں میں جاننا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ مکہ کے دور میں ہماری تعداد زیادہ تھی کہ مدینہ کی زندگی میں ہماری تعداد زیادہ تھی کہ بدر کے میدان میں ہماری تعداد زیادہ تھی یا عہد کے میدان میں ہماری تعداد زیادہ تھی یا صلاح الدین ایوبی جب لشکر جرار کو لے کر مسجد اقصہ کے سامنے گئے تھے کیا تعداد ہماری زیادہ تھی کیا تاریخ ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر پہنچے تھے ہماری تعداد زیادہ تھی الحمدللہ پہلے دن سے لے کر آج تک ہماری تعداد ہمیشہ کب رہی ہے مگر یاد رکھنا ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جیتے ہیں اللہ کے کرم کی بنیاد پر جیتے ہیں ہم دنیا کی تعداد کی بنیاد پر نہیں دنیا کی تعداد کی بنیاد پر نہیں ہیر جواہرات کی بنیاد پر نہیں ہماری ہر زمانے میں جو اللہ نے فتح نصیب فرمائی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے عشق رسول کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے محبت رسول کی بنیاد پر عطا فرمائی ہے اور یہی مزاج ڈاکٹر اقبال نے پوری دنیا کے سامنے وبانگی دحل کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں درانے کی کوشش ہمیں ہر زمانے میں کی گئی دبانے کی کوشش ہمیں ہر زمانے میں کی گئی یہ کوئی آج نیا دو ہزار چوبیس نہیں آیا یہ نئی سال کوئی نہیں آئی ہے یہ نیا موقع نہیں ہے کیا فیرون نہیں آیا کیا قارون نہیں آیا کیا حامان نہیں آیا کیا شداد نے جنت نہیں بنائی بڑے بڑے دولت والے نہیں آئے کیا سپر پاور ابو جہل نہیں آیا کیا ابو لہب نہیں آیا کیا عطبہ نہیں آیا کیا شہبہ نہیں آیا مگر اللہ کی رحمت لے کر مسلمان اعلان کر رہے تھے یاد رکھو ہم وہ نہیں ہیں جو تمہاری آنکھ دکھانے سے ڈر جائیں گے ارے ہماری آنکھوں میں جلبے مصطفیٰ موجود ہے یار کا چہرہ موجود ہے الحال یہ ہے جمال یار پر پردہ پڑا ہے غم نہیں اس کا خیال یار آنے پر نظارہ ہو ہی جاتا ہے یہ ڈر کس بات کہیں یہ خوف کس بات کہیں یہ بیچینی کس بات کی ہے یاد رکھیں اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ ہو کے رہے گا ہو سکتا ہے کسی کی رائے کچھ اور ہو ہو سکتا ہے کسی کا مزاج کچھ اور ہو کیا بات ہے الحمدللہ ہم مومن ہیں مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ شکریہ آپ کا ہماری یہ پہچان رہی ہے ہم غیروں کی رائے کبھی احترام کرتے ہیں جو مسلکِ عالی حضرت کو ماننے والے ہیں ہو سکتا ہے موجودہ دور کے حوالے سے کسی کی رائے کچھ اور ہو حالات اچھے نہیں ہیں تعداد کم ہیں ہم یہ کب کہہ رہے ہیں آپ سے کہ تلوار لے کر میدان میں نکلو اور دشمنانِ اسلام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ ہرگز کوئی بھی رسول اللہ کا غلام موجودہ دور میں ایسا نہیں کہتا مگر یاد رکھو جس ہندوستان کی سرزمین پر تم رہتے ہو یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے غریب نواز کا ہندوستان ہے مختومے کی چھوچا کا ہندوستان ہے سابرِ کلیری کا شہر ہے اللہ اکبر حسام الدین مانکپوری کے جلبِ سرزمین پر ہیں یاد رکھو جمہوری ملک میں رہتے ہو اس ملک کے قانون نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ اگر ظلم کیا جائے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر ظلم کیا جائے تو ظلم کے خلاف سینہ سبر ہو جاؤ اگر ظلم کیا جائے تو ظلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اگر ظلم کے سامنے کھڑے نہیں ہوگے تو یاد رکھو صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنی دیر سے کھڑے ہوگے ظلم کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا ظلم کے خلاف جتنی دیری سے کھڑے ہوگے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اتنا ہی سامنا کرنا ہم دیکھتے رہے اب حالاتے سے ہیں جانتے ہو آج میں ایک بار ایک جملہ دہرہ دوں آپ کے سمجھنے کے لیے اور اس کے بعد تیزی سے اشارے میں سمجھتے چلیے گا آج سلمان عظری صاحب کو گرفتار کیا گیا کچھ دن پہلے احتجاج ہوا پروٹیسٹ ہوئے گیاپن دیئے گئے مسئلہ تنہا سلمان عظری کا نہیں ہے حق کی آواز کو دبانے کی پلاننگ ہے بات سلمان عظری کی نہیں ہے بات سلمان عظری کی نہیں ہے دنیا یہ سوچ رہی تھی ہمارے دل میں جب بھی محمد کی شان میں گستاخی کرنے کا خیال آتا تھا ہم گستاخی کر دیتے تھے کوئی بولنے والا نہیں تھا ایک مرد قلندر پاکستان کی سرزمین پر کھڑا ہوا تھا جسے دنیا خادم حسین رزوی کے نام سے جانتی ہے اس مرد قلندر نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا نارِ تکبیر نارِ رسالت بیغامِ اسلام قانونِ اسلام مذہبِ اسلام جامعہ انفیہ رزویہ مانی پرشریف مسلکِ آلہ حضرت نارِ تکبیر دنیا جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہی تھی تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کوئی بولنے والا نہیں ہے اور ذرا میں ان کے جملوں پر غور کروں تو بڑی محبت کا ایک پہلو نکل کے آتا ہے شروع میں انہوں نے کہا انہیں جانا انہیں مانا آپ جانتے ہیں اردو میں لفظے انہیں یہ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں یہ قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے انہیں دور کے لیے انہیں قریب کے لیے اب ذرا دیکھو عاشق کیسے ہوتے ہیں میرے نبی کی ناموس پر پہرہ دیتے رہے اور کہتے رہے یاد رکھو اے دولت والو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا اے مال والو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا اے منصب والو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا اے جاہو جلال والو ڈرانے کی کوشش نہ کرنا ہم نے کسی دنیا دار کو نہیں مانا ہے انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا جب میرے نبی کی ناموس پر پہرہ دیا تھا انہیں جانا انہیں مانا سامنے گمبد خضرہ تھا لیکن جب یار کی صورت سامنے آگئی ہے انداز بدل گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہو شکرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹا جہ سمت وزی شان گیا ساتھی منشی رحمت کے قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا اور تم پر میرے آقا کی انعیت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا اللہ اکبر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا یہ سوچ رہی تھی حضور کی شان میں گستاخی کی جائے کوئی بولنے والا نہیں ہے لوگ بڑے بے فکروں کے گستاخی کر رہے تھے اسی عالم میں ایک شخص کھڑا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام اور جس کا چہرہ صرف مانک پر شریف میں نہیں پوری دنیا کے ہر عاشق کے سینے میں موجود ہے کیا بات ہے وہ کھڑا ہوا جانتے ہو قصور نہیں ہے قصور نہیں ہے بس کوشش ہے جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرہ دیں ان آوازوں کو بند کر دیا جائے میں کہتا ہوں یاد رکھو کوئی ایک نہیں ہے حضور کی نام پر اپنی جان کو دینے والا پڑھو میرے امام کو برعیلی کے تاجدھار سیدی سرکار امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہماری محبت کا انداز یہ ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ذراحہ آلہ حضرت کے انداز ترز کو دیکھو انداز زندگی کو دیکھو شیر کیا کہہ رہے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا یوسف کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کے انگلیاں کٹ گئی ہیں مگر مصر ہے ثانی میں کہہ رہے ہیں سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں پہلے مصرے میں کہا حسن یوسف پہ کٹی کٹی جو ہے وہ غیر ارادی طور پر ہے کوشش کے ساتھ نہیں کٹی ہے ارادہ نہیں کیا تھا چاہا نہیں تھا محبت میں کم ہو گئی تھی غیر ارادی طور پر انگلیاں کٹ گئی ہیں مگر نام محمد کی بات آئی ہے میرے امام نے کہا سر کٹاتے ہیں سر کٹاتے ہیں کٹ گئیں غیر ارادی طور پر ارادہ نہیں تھا سر کٹاتے ہیں جان کر اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ نبی کا حکم ہو تو کوت جائیں ہم سمندر میں جہاں کو محف کر دے نارے اللہ اکبر سے فرماتے ہیں میرے امام حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا کس پر حسن پر کس پر حسن پر حسن پر حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا عورتوں کی انگلیاں مگر حضور کی بات آئی ہے تو فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ حسن پر نہیں حسن پر نہیں جمال پر نہیں ذات پر نہیں ذات پر نہیں ارے جس کے نام پر گردن کٹانے والے عرب کے مرد ہو اس کی ذات کی شان کیا ہوگی حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب میں اسی لیے تو کہتا ہوں آلہ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ جملہ نوٹ کیجئے گا بہت سارے لوگ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں ہمیں آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آتے ہمیں یہاں بات ہے ہمیں آلہ حضرت سمجھ میں نہیں آتے میں کہتا ہوں بے وقوف وہ آلہ ہیں آلہ آلہ تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے وہ آلہ ہیں آلہ آلہ حضرت وہ آلہ ہیں وہ آلہ ہیں تم جیسے ادنا حضرتوں کی سمجھ میں کیسے آئیں گے ان کو سمجھنا ہے پیر بھی آلہ ہو خاندان بھی آلہ ہو نسبت بھی آلہ ہو باپ بھی آلہ ہو استاذ بھی آلہ ہو جب سارے آلہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تب جا کے غلام کہتے ہیں وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے انہیں سمجھنا ہے انہیں سمجھنا ہے تو چلو مارہرہ شریف مارہرہ شریف سے اشرفِ ملت فرماتے ہیں یاد رکھو امامِ عشق و محبت کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرنے والو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گھٹانے والو کوشش کرنے والو ورنہ حال یہ ہے تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا کچھ لوگ گھٹانے کی کوشش میں ہیں اشرفِ ملت مارہرہ مقدسہ سے فرماتی ہیں منارے قصرِ رضا تو بلند ہے کافی تم پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو دشمنوں فتاوہِ رضویہ تو ایک کرامت ہے تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو میرے امام کی فتاوہِ رضویہ تو ایک کرامت ہے تم ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو آج حال یہ ہے جب ہم نامو سے لسالت پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو دنیا بیچینی کے عالم میں ہمیں دیکھ رہی ہے کون سب پاور ہے ان کے پاس کون سی طاقتیں ان کے پاس کیا بات ہے مارا جاتا ہے ستایا جاتا ہے لاتیاں چارج کی جاتی ہیں اس کے باوجود یہ ڈرتے نہیں ہیں دبتے نہیں ہیں چھوٹتے نہیں ہیں چھوٹتے نہیں ہیں میدان میں جاتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں آخر کیا بات ہے میرے امام نے مجھ سے پہلے جواب دے دیا میرے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا تو میں یاد نہیں تم جس ملک میں رہتے ہو یہ ملک کسی اور نے نہیں ہمارے آبو اجداد کی قربانیوں کا سمرہ ہے جانتے ہو آج ہم سے کیا کہا جا رہا ہے ہمیں آکے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے درائیا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں آپ کے لئے آسان کر دوں جو آج صاحبِ منصب ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں اور جنہوں نے ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی کوشش کی اور ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی نہیں تمہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو کہیں اور چلے جاؤ داکٹر راحت اندوری نے ایسے لوگوں کو بھی بخاطب کر کے کہا تھا یاد رکھو تم ہمیں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہم یہاں قرائے دار ہیں فرمایا تھا سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے شاید آپ کو یہ بات بہت اچھے انداز میں یاد ہو ہم جس ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں ہم نے آج تک یہ نعرہ لگایا ہم ہندوستان کے ذمہ دار ہیں ہم ہندوستان کے وفادار ہیں آج دو ہزار چوبیس کا دور ہے ایک نعرہ کا اور اضافہ کریے ہم ذمہ دار بھی ہیں وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں ذمہ دار بھی ہیں وفادار بھی ہیں اور اس ملک میں حصے دار بھی ہیں اس جملے کو چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان ہوا حصے دار بھی ہیں اور حصے دار کیوں ہیں جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک درو دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں تانچ اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں ہم سے کہا جا رہا ہے نہیں نہیں صاحب تمہاری مرضی نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی تمہیں یاد نہیں جب انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا تھا وہ زمانے میں بڑے بڑے سورمہ موجود تھے لیکن اس ملک کی سرحد و سیمہ کی عزت کرنے والا کوئی اور نہیں اسی طرح کے مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک عالم دین تھا جسے دنیا اللہ ما فضلح خیر آبادی کے نام سے جانتی ہیں جنہوں نے جہاد کا فتوہ دیا اللہ ما فضلح خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد جزیرہ انڈمان نے کو مار لے گئے اور لے جا کر قید کر دیا اور کہا مولانا فضلح خیر آبادی اگر انگریزوں کے خلاف جو تم نے جہاد کا فتوہ دیا ہیں واپس لے لو تمہیں دولت ملے گی تمہیں شان ملے گی تمہیں پاور ملے گا تمہیں زندگی ملے گی اللہ اکبر تاریخ بتاتی ہے اللہ ما فضلح خیر آبادی نے اس انگریز آفیسر کے چہرے پہ تھوک دیا تھا تھوک دیا تھا اور فرمایا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے یہ ہم ہیں یہ ہم ہیں ہماری تاریخ ہیں اسی ملک کی آزادی کے لیے ایک اور مرد مجاہد توجہ ہیں آپ کی توجہ ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے ایک اور مرد قلندر جسے دنیا حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے جانتے ہیں جب کوئی ظلم کے خلاف کھڑا ہو جائے جب کوئی ظلم کے خلاف بولنے لگے جب کسی کے حوصلے بولن دو جائیں جب دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا شور پیدا ہو جائے جب دنیا کے سامنے کوئی پہاڑ بن کے کھڑا ہو جائے تو دنیا کے لوگ سوچتے ہیں یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ کڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ اس کا بہت مضبوط ہے کسی سے ڈرتا نہیں ہے کسی سے دبتا نہیں ہے یہی حال حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا تھا بلکل جبل شامک کی طرح کھڑیتے پہاڑ بن کر فولادی چٹان بن کر انگریزوں کے مقابلے میں اب انگریز پریشان ہو گئے یہ بندہ ڈرتا نہیں ہے کون سا پاور ہے اس کے پاس تلاش کیا گیا شجرہ تو معلوم ہوا مولانا سید کفایت علی کافی کا شجرہ کربلا میں امام حسین سے ملتا ہے دنیا سمجھ گئی اب یہ ڈرے گا نہیں اب یہ چھپے گا نہیں اب یہ دبے گا نہیں اب یہ قدم پیچھے جائے گا نہیں کسی حال میں حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا تھا جنگ آزادی کے موقع پر اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت مولانا سید کفایت علی کافی پر الزام لگایا انہوں نے دیش کے ساتھ غداری کی ہے اس لیے انہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی ہندوستان کی سرزمین پر مولانا سید کفایت علی کافی کے پھانسی کا اعلان کر دیا گیا مراد آباد کی سرزمین پر مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جائے گی رمضان کا مہینہ ہے ستائیس رمضان ہے عشر اور مغرب کے درمیان کا وسط ہے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کو پھانسی دی جانے کی تیاری ہے اللہ اکبر حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کا حال یہ ہے کہ مولانا سید کفایت علی کافی عشر اور مغرب کے درمیان پھانسی کا پھندہ چومنے والے ہیں مخصوص لوگ ہوتے ہیں کیا بات خاص جگہ ہوتی ہے چند لوگ ہوتے ہیں مگر حال یہ ہے مولانا سید کفایت علی کافی کو کیا بات ہے فانسی دی جانے کی تیاری سب کے سامنے مراد آباد کے چوراہے پر جانتے ہو یہ سب کے سامنے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب کے سامنے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایک کو مارا جائے گا تو پوری قوم خوف زدہ ہو جائے گی ایک کو مارا جائے گا تو دوسرا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ ڈر پھیلانے کا ایک ماحول ہے یہ خوف پھیلانے کا ایک ماحول ہے جس انداز میں فانسی دی جاتی ہے اس انداز میں فانسی نہیں دی جا رہی ہے چوراہے پر فانسی مولانا سید کفایت علی کافی کو دی جا رہی ہے تاکہ اور بھی جتنے لوگ ہیں انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ملک کو آزاد کرانے میں سب کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہو جائے مولانا سید کفایت علی کافی کے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا جاتا ہے اور مولانا سید کفایت علی کافی سے کہا جاتا ہے مولانا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو آخری خواہش آخری خواہش ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا نہیں ماں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں ایک لوٹا بیٹا ہے مگر واہر سید کفایت علی کافی تیری عظمت کو سلام تیرے عشق کو سلام تیری محبت کو سلام تیرے جذبے کو سلام فانسی کا پھندہ گلے میں مولانا سید کفایت علی کافی کے ہے مولانا سید کفایت علی کافی مسکر آ کے کہتے ہیں آخری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو میری آخری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا عطلس ہو کم خواب کی پوشاک پر ناسا نہ ہو اس تنے بے جان پر خانی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں ہش رک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا مولانا سید کفایت علی کافی جانتے ہو اسی موقع پر اور بھی ہمارے بے شمار سورما تھے جن کے جسم پر آگ جلائی جاتی اور جب خال جل جاتی تو ان کے جسموں پر نمک لگایا جاتا اور ان کو کہا جاتا وقت اب بھی ہے بدل جاؤ رائے بدل دو فتوہ بدل دو مہم بدل دو انداز زندگی بدل دو تو جانتے ہو وہ ہمارے ہی سورما تھے جو بڑی محبت کے ساتھ مسکر آکے کہتے تھے پٹتے تھے مار کھاتے تھے مگر مسکر آکے کہتے تھے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وقت آنے پر بتا دیں گے تو جھے آئے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے تمہیں معلوم ہیں جنگِ آزادی کے موقع پر جانتے ہو ہر زمانے میں ہر زمانے میں ہر زمانے میں کچھ آستین کے ساپ رہے جنہیں قوم کا دلال کہا جاتا ہے ہر زمانے میں آستین کے ساپ رہے جنہیں قوم کا دلال کہا جاتا ہے مخبری کرنے والے مخبر جن کو قرآن نے منافقین سے تعبیر کیا ہے ہر زمانے میں رہے اور جانتے ہو قوم کے ساتھ غداری کر کے منافقت کر کے اپنوں کی خبر غیروں میں پہنچا کے یہ سوچ رہے ہیں نہیں صاحب جب مسئیبت کا وقت آئے گا تو ہمارا استقبال کیا جائے گا ہمارے لئے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا جائے گا ڈاکٹر راہ تندوری نے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے دنیا سمجھ گئی ہے جو اپنی قوم کا نہ ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے ٹیپو سلطان کو دیکھ لو آپ شہرِ محسور ٹیپو سلطان کی مخبری کی گئی انگریزوں نے چاروں طرف سے محسور کا قلعے کو گھیر لیا محاصرہ کر لیا آئے کس بس دل لوگ اور انہوں نے آنے کے بعد میں ٹیپو سلطان کو مشورہ دیا کہا بہتر یہ ہے کہ انگریزوں کے پیروں میں تلوار رکھ دو تمہاری زندگی بخش دی جائے گی ہمارے بزرگوں نے فرمایا بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا توجہ ہے آپ کی بزدل سے کبھی مشورہ نہ لینا اس لیے کہ بزدل ہمیشہ مشورہ بزدلی والا دیتا ہے کبھی بزدل سے مشورہ مت لینا ورنہ تمہارے حاصلے پست کر دے گا اللہ اکبر ٹیپو سلطان سے کہا تھا انگریزوں کے تلووں میں تلوار ڈال دو تمہاری زندگی کی بھیک مانگ لیں گے تو ٹیپو سلطان نے تیور بدل کے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے پوری زندگی میں کبھی ایک بار بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے میں وہ ہوں اللہ اکبر فرمایا تھا جان دے دوں گا تلوار انگریزوں کے قدموں میں نہیں ڈالوں گا ٹیپو سلطان نے تاریخی جملہ کہا تھا تاریخ کے اوراق میں سنہرِ الفاظ سے یہ جملہ لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے جان دے دوں گا لیکن انگریزوں کے تلووں میں کبھی تلوار نہ ڈالوں گا یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے ہم غلاموں کی تاریخ ہے ہم کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی تاریخ ہے مگر افسوس آج حال یہ ہے ہمیں ڈرائیا جا رہا ہے ہمیں کرنے کا حکم دیا جا رہا ڈر یہ کل تک غیر ڈراتے تھے آج اپنے ڈر آ رہے ہیں یہ جملہ تاریخ ہے کل تک غیر ڈراتے تھے آج اپنے ڈر آ رہے ہیں یہ ڈر کیسا ہے یہ خوف کیسا ہے یہ پریشانی کیسی ہے ذرا غور کرو کاش تمہیں اندازہ نہیں آج شوشل میڈیا کا ماحول میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں تم اپنے پاس صرف ایک ہتھیار رکھ لو ایک ہتھیار اپنے پاس رکھ لو دنیا کی کوئی سوپر پاور طاقت تمہارے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی وہ ہتھیار کسی اور چیز کا نہیں محبت رسول کا ہتھیار ہے تم جانتے ہو عشق کا مزاج یہ ہے جانتے ہو عشق کا مزاج یہ ہے کہ جس دل میں سو پرسنٹ عشق پیدا ہوتا ہے وہاں سے خوف نکل جاتا ہے جس دل میں عشق پیدا ہوتا ہے وہاں پھر کسی کا خوف باقی نہیں رہتا میرے امام کے بعد کسی نے آ کے کہا تھا امام اہل سنت نانپارہ کے نواب کی تعریف کر دو نانپارہ کے نواب کی تعریف کرنے والے جتنے لوگ ہیں نانپارہ کے نواب انہیں انام دیتا ہے دیکھو عشق ہو تو امام اہل سنت جیسا ہو مسکرا کے فرماتے ہیں احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف مدینے کے تاجدار کی کرے گا احمد مختار کی کرے گا اور تعریف کرنے پی آئے ہیں مسکرا کے فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں وہ سہا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے کوئی جانے مو میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں کرو تیرے نام پہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں کرو مدھے اہل دوول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدان ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں عاشق بنو عاشق جس دن تمہارے دل میں صحیح معنی حضور کا عشق پیدا ہو جائے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جھکا نہیں سکتی ہے میرے امام کے پاس عشق دیکھو میں بس ختم کرنے لگا ہوں مجھے اشارہ مل گیا ختم کر رہا ہوں میرے امام کے پاس ایک شخص آیا گلاب کا پھول لے کر کیا لے کر گلاب کا پھول لے کر عالی حضرت کو پیش کیا کہ حضور ذرا گلاب کا پھول دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے کھیلا ہوا ہے رنگ کتنا اچھا ہے خوشبو کتنی اچھی ہے میرے امام نے گلاب کا پھول لیا مسکرا کے دیکھنے لگے لیکن محبت کا معاملہ یہ ہے محبوب و محب کا معاملہ یہ ہے عاشق و معشوق کا مسئلہ یہ ہے کہ عشق والے ہر چیز میں یار کا جلوہ دیکھتے ہیں ہر چیز میں یار کا چہرہ دیکھتے ہیں گلاب کا پھول جب میرے امام کو دیا تھا برعیلی کے تاجدار گلاب کا پھول کو دیکھتے جاتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں کیا خیال ہے اس پھول کے بارے میں جو کبھی مرجیاتا نہیں ہے جس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے قلم اٹھا کے کہتے ہیں سرطابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لپھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسی نہ مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراں کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہراں کلی جس میں حسین اور حسن پھول عاشق بنو تم دنیا میں لڑ رہے ہو یہ میرا ہے یہ تیرا ہے زمین میری ہے پلوٹ تیرا ہے گھر تیرا ہے عاشق بنو عاشق جب تم عاشق بنوگے تو تمہارا لہجہ بدل جائے گا انداز بدل جائے گا پولی بدلے گی پھر یہ نہیں کہوگے یہ میرا ہے یہ تیرا ہے تم بھی وہی کہوگے جو پریلی کے تاجدار نے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے دنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے سوابوں چلے کہ باگ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے آخری بات آج بس آخری پیغام دے کر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں فیرس بہت لمبی ہے آخری بات ہماری جوانوں کے لیے آج آپ کہہ رہے ہیں آپ حضور کے عاشق ہیں آپ نے کبھی غور کیا فلسطین کا مسئلہ ہوا آپ نے کیا کیا آپ نے اٹھا کر ایک پوشٹ اسٹیٹس پہ لگا دی کہا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اتنی کیا اتنا ہی کیا بتائیے اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کیا یہ سازش ہے یہودیوں کی جو ایک اسٹیٹس میں آپ کو اُلجھا دیا ہے اسٹیٹس بنا کر انہوں نے دیا ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اسٹیٹس لگا کر آپ کے دل کو تسلی ہو گئی کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں مجھے یاد رکھ یاد مجھے بتاؤ جس قوم کا جوان محلے کی مسجد میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ مسجد اقصہ کے ساتھ جا کے کھڑا کیسے ہو سکتا ہے مسجد اقصہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا اگر کوئی جہاں پاس دیکھنا ہے کسی اور کو نہیں سلاح الدین ایو بھی دیکھو وہ مرد مجاہد جس نے بیت المقدس کے درو دیوار کے سامنے جا کے کہا تھا محیوس نہ ہو اے دینِ ملتِ بیضا زندہ ہیں تو سیچیں گے تجھے خونِ جگر سے تم مسجد اقصہ کے ساتھ اور جس قوم کا جوان محلے کی مسجد کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ مسجد اقصہ کے ساتھ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے محبت والے بنو میں آخری پیغام دے رہا تھا ایک نام تاریخ میں ہے حضرتِ ہنزلا کا بس یہ پیغام تقریر ختم ہو گئی ہے پیغام سن کے جائیے ہم حضور کے عاشق ہیں نامِ محمد پر مچل رہے ہیں یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ آج کچھ کمزور دل کے پل پلے لوگ یہ کہہ رہا ہے نہیں صاحب لبے کنارہ نہ لگائیے یہ کسی اور کا کہیں اور کنارہ ہے لبے کنارہ نہ لگائیے یہ سیاسی نعرہ ہے میں کہتا ہوں دشمنوں جب ابو بکر صدیق کو میرے نبی پکارتے تھے ابو بکر کہاں ہے تو وہ کہتے تھے لبے کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے جب میرے نبی کہتے تھے اینہ عمر عمر کہاں ہے عمر کہتے تھے لبے کا یا رسول اللہ میرے نبی کہتے تھے عثمان کہاں ہے اینہ عثمان عثمان دوڑتے آتے تھے کہتے تھے لبے کا یا رسول اللہ میرے نبی کہتے تھے اینہ علی علی کہاں ہے علی دوڑ کے آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ لبے کا یا رسول اللہ یاد رکھیں یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے ابو بکر صدیق کا نعرہ ہے فاروق عاظم کا نعرہ ہے عثمان غنی کا نعرہ ہے مولا علی کا نعرہ ہے حضور کے عاشقوں کا نعرہ ہے اور یہ نعرہ لگے گا بند نہیں ہوگا دل کھول کے لگے گا جنہیں ڈر لگتا ہے انہیں ڈر لگتا رہے میرے امام نے کہا سننے دشمن میں بگڑنے کا نہیں سننے دشمن میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بنانے والے سننے دشمن میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہیں بنانے والے اگرچہ بتھ جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ حضرتِ حنزلہ حضور کے ایک جانسار ہیں عہد کا موقع ہے شادی کی پہلی رات شادی کی پہلی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پہنچا شادی کی پہلی رات میں پھولوں کی سیچ پر ہیں چھوڑ دیا عہد کے میدان میں آگئی ذرا غور کرو نام محمد پہ مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے اندر ہے تو یاد رکھو کہ تمہارا محبت کرنے کا انداز میرے نبی سے اتنا ہے حضرتِ حنزلہ آگئے اور آنے کے بعد شہید ہوئے شہداء کو اسی انداز میں دفن کیا جاتا ہے مگر حنزلہ کی لاش نہ پائی اللہ کے محبوب نے فرمایا حنزلہ کو فرشتِ غسل دینے کے لیے لے گئے حضور کے حکم پر کہاں سے آئے ہیں شادی کی پہلی رات ہے شادی کی پہلی راتِ حنزلہ آگئے ہیں غور کرو جس قوم کا جوان رسول اللہ کے نام پر محلے کی مسجد میں نہ جا سکے وہ یہ کہے کہ نامِ محمد میں جان دے دوں گا یہ بات قبول کرنے والی نہیں ہے یہ بات ماننے والی نہیں ہے نام پر اللہ اکبر جان دینے والے کیسے لوگ ہیں ذرا اٹھا کے دیکھو تاریخ ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر پہنچے ہیں عیسائیوں کا ایک لاکھ کا لشکرِ جررال تلواریں لیے استقبال میں کھڑا ہے مگر سبحان اللہ بارہ ہزار کے لشکرِ جررال کو لے کر تاریخ ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر پہنچے ہیں ساحلِ سمندر پر پہنچنے کے بعد میں حضرتِ تاریخ ابن زیاد نے کشنیوں کو آگ لگا دی لوگوں نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے کشنیاں آگ لگا دی واپس نہیں جانا ہے تاریخ ابن زیاد نے کہا تھا مسلمان کی شان یہ ہے جب مسلمان کا قدم اٹھ جاتا ہے تو یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑھتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑھتا ہے مسلمان کا قدم کھالی نہیں جاتا ہے حضور کے غلام بنے حضور کے سچے عاشق بن جائیں اور پوری دنیا کو وہی پیغام دیں جو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دست میں دامنِ کوہسار میں میدان میں ہے بہر میں موچ کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے لہت میں عشقِ روخِ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری راست سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقشِ قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہنک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے السلام علیکم موسیقی